اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی ماف اور میں ہوں بطول آج میرسط غلام اکبر لاسی صاحب موجود ہیں سنٹرل ایگزیکیٹیو کامیڈی کے ممبر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے وائس پریزنگ بھی ہیں بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنی کے لئے سر میں پہلے سوال یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچیوں کے وہ کون سے حقوق پورے نہیں کر پائی اور اگر ہم اس کو سٹوریکلی دیکھیں تو کیا اس کی وہ ریزن ہے جو بھٹو نے آپریشن کروایا تھا یا اب وجوہات بدل چکی ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضرفکار علی بھٹو نے تو چاہا تھا کہ بلوچستان میں خدمت کی جائے بلوچستان میں کام کیا جائے اور انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان سے جو وہاں کا جو سب سے اصل مسئلہ ہے کہ وہ ایک قبائلی نظام ہے سرداروں کے عراج ہے نوابوں کا عراج ہے تو ضرفکار علی بھٹو نے تو اتنی حمد کی کہ انہوں نے اپنے دور میں وزیراعظم بنتے ہی انہوں نے خوزدار میں جلسہ عام میں کہا کہ آج سے سرداری نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے لوگ سرداروں کے ٹیکسز دینا بند کر گئے لیکن وہ تو آج کا خاتم نہیں ہو سکا ٹیک میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اسی لیے ان کے خلاف یہ بھی ایک مافیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بعض چیزیں نہیں چھوڑتی ہے تو بلوچستان میں جو یہ قبائلی نظام ہے یہ جو سردار ہیں یہ نواب ہیں یہ ان کی اپنی ایک حکومت ہے یہ اسٹیٹ ویدن اسٹیٹ ہے اور یہ میں آج تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے بہت سا الیکشن لڑا ہوں کئی اور وہ لوگ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے اسٹیٹ ویدن اسٹیٹ ہے مطلب وہ پاکستان کو اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں نہیں نہیں میں پاکستان کے بات نہیں کر رہا ہوں وہ اپنی اسٹیٹ میں کسی نون سردار کسی نون نواب کو آگے آنا نہیں چاہتے ہیں یہ بھی تک انسینٹیوز ہیں نا کہ وہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے سب ایسے نہیں ہیں پرو پاکستان بھی نواب ہیں پرو پاکستان سردار ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وزیر بنے ہوئے انہوں نے پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھا ہے وہ تقریباً تمام اپنے اپنے علاقوں کے سردار ہیں نواب ہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ بھٹو کے زمانے میں بلوچیوں کے خیالات بدلے پاکستان کے بارے میں اور دوہزار گیارہ میں بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اسٹوارٹی بھی نہیں کر سکی میں آپ کو جو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کیوں زیادہ مقبول نہیں ہو سکی سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ اس لیے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی تو ایک عام آدمی کو اوپر لانے کا نام ہے پیپلز پارٹی تو اس پارٹی کا نام ہے جس نے مجھے ٹکٹ دی تو میں نے اس علاقے کے نواب کو ڈیفیٹ دے دی تو پیپلز پارٹی کا تو منشور یہی تھا کہ جو عام آدمی ہے یعنی اسٹریٹ کا آدمی جو ہے وہ اوپر ایوانوں میں چلا جائے تو وہ نواب اور سردار برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہاں پر انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور وہاں بہرحال وہ اس نے زیادہ مقبول ان کو نہیں ہونے دیا گیا لیکن اب اس وقت آپ دیکھیں کہ آج بھی بلوچستان میں زیادہ تر جو حکومت ہے اقتدار ہے وہ وہاں کے بڑے بڑے سردار برداشت ہیں تو ملیپچی اوپریشن جو بھٹو نے شروع کروایا تھا وہ ایک درست ڈیسیئن تھا نہیں غلط ڈیسیئن تھا اور بعد میں ریالائز کیا گیا اور اب انہوں نے خود بھی شاید محسوس کیا ہوگا لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں دو مرتبہ حکومت کا حصہ رہا ہوں کچھ چیزیں سیول گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کی فارن پالیسی آپ کی انٹریر پالیسی اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو بھٹو صاحب کے داریکٹ ہاتھ میں نہیں مطلب پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ منتخف حکومت ہاتھ میں نہیں اس میں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اس میں کوئی چھوانے والی بات نہیں ہے ہر دور میں رائٹ فرام لیاقت علی خان یا اس سے بھی پہلے آپ جائیں آپ جس وزیراعظم نے جس صدر نے اسٹیبلشمنٹ کی یعنی میں صاف لفظوں میں کہوں پاکستان کے جنرلوں کی مرضی کے بغیر اپنی پالیسی چلانے کی کوشش کی وہ یہاں نہیں چل سکے لیکن آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج اگر میں ڈائرٹلی ایک انسٹیوشن کو کال کروں اگر فوج ایک انسٹیوشن ہے اور پھر منتخب نمائن دے پارلیمنٹ ایک انسٹیوشن ہے تو ایک انسٹیوشن دوسرے انسٹیوشن سے افیکٹیبلی کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر پا رہا ایسا کیوں ہے کہ یہ تو کوئیریسیو ڈپلومیسی ہے نا کہ آپ نے ہمیں ہمیں فوج کے بات نہیں ہی ہے ہم اپنا میسیج کنوے کیوں نہیں کر سکتے فوج اور پارلیمنٹ اپنا میسیج کنوے کیوں نہیں کر سکتے فوج اور پارلیمنٹ جو سیویل کا سب سے بڑا ادار ہے پارلیمنٹ فوج اور پارلیمنٹ کا ایسے مثال ہے کہ جیسے ہاتھی اور بکری فوج اگر ہاتھی ہے تو پارلیمنٹ ویچاری چھوٹی سی بکری ہے اس کی بجال نہیں ہے کہ وہ کہیں فوج کے معاملات میں مداخلت کرے بکری آکھ جاتی ہے وہ تو عوام کی نمائندہ ہوتی ہے فوج کی مجبوری ہے ورنہ فوج یہاں کبھی اس ڈیموکرسی کو آنے ہی نہیں دے وہ ان کی مجبوری ہے دس سال کے بعد ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا تو وہ انپاپولر ہو جاتے ہیں یا پھر ایک مرتبہ الیکشن کا ڈراما کرنا پڑتا ہے پھر ایک منتقب اسمبلی آتی ہے اور اس کے بعد دو تین سال کے بعد اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس سے پہلے چار حکومتیں بینظیر کی دو نواز شریف کی دو اور اس سے پہلے جتنی بھی سیویلین حکومتوں کا انجام ہوا اور آج بھی یہی ہے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تین سالے تین سال ہوئے ہیں اور حکومت بجائے عوامی مسائل حل کرنے کے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی یا جو مشترکہ حکومت ہے جو اور پارٹیوں کی یہ ان کو عوام کے مسائل کی طرف اور اگر بینظیر بلوچیوں سے وعدہ کرتی ہے کہ میں آپ کے حکومت کو پامار نہیں ہونے دوں گی تو وہ نہیں کر سکتی اور اگر زردائی صاحب بلوچستان حکومت پیکج اگر اناؤنس کر بھی دیتے ہیں تو بلوچیوں سے ایسیپٹ کیوں نہیں کرتے اگر بلوچیوں کے اپشن دی بھی جاتی ہے فر ایسیمپل تو بلوچیوں سے ایسیپٹ اور یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے کس چیز کو یوٹیلائز نہیں کرتے اگر کوئی ریسورسز نہیں اگر آپ کے بچوں کو فوج میں بھرتی کر دیتے ہیں ان کو کوئی دیتا ہے تو وہ کیوں یوٹیلائز نہیں کریں گے دیکھیں بلوچستان کے لوگ دیکھیں بلوچستان کا عام آدمی اتنا ہی پیٹیوٹرک ہے اتنا ہی محبے وطن ہے جتنا پنجاب کا عام آدمی ہے دیکھیں میرا خود تعلق اس رویے سے لیکن جو سردار ہیں جو وہاں کے نواب ہیں ان میں سے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور ان کے جو فیورٹ لوگ ہیں ان کو جتائے جاتا ہے میں کئی مرتبہ مجھے ہرایا گیا مجھے ڈس کوالیفائی کیا گیا مجھے جیلوں میں ڈالا مجھے مختلف میرے خلاف جھوٹے کیسز بنائے صرف اس لیے تاکہ وہاں کا جو رولر ہے جو محبے وطن جس کو وہ کہتے ہیں یعنی اس کو جتائے جا سکے یعنی کیا آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سردار وہاں پر اقتدار میں آتا ہے یا پولٹیکلی یا ٹرائبل جو بھی ان کے الیکشن ان کے ذریعے تو وہ بھی آمی کی کنسنٹ سے ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی پولٹیکل دیموکریٹک ایٹموسفیر تو ہے ہی نہیں یا آپ نے آنکسپیکٹی بھی بہت کھل کے کہایا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ظاہری بات ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جو حقیقت ہے آپ دیکھیں جو بھی سردار یا جو بھی ٹرائبل چیف بھی اگر کوئی ایسا ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا اس کو وہ ایک مہینہ نہیں چھوڑیں گے چھے مہینے نہیں چھوڑیں گے تو آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن اب جو میں فیل کر رہا ہوں کہ جو یوت ہے وہاں کی جو نوجوان ہیں وہ اب کافی ایریٹیٹ ہو چکے ہیں تو اگر ہم اگر ہم ڈراؤ کریں اگر ایک ڈائیگرام ڈراؤ کریں تو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی متخب حکومت ہے بلوچستان ہے ان تینوں کو آپس میں کسی طریقے سے جوڑنا ہے کیا ریزن کیا پلوچنگ ہو سکتے ہیں لیکن نہیں جوڑ سکیں گے ایک صورت میں ہی جوڑ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو خدا کا واسطہ دیں قرآن کا واسطہ دیں کہ آپ پلیز اپنے کام سے کام رکھیں لیکن اگر آپ کو مت انٹرفیر کریں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے سارے لوگ انٹی پاکستان ہیں اگر ہم نے ان کو فری ہنڈ دیا تو یہ پاکستان سے الگ ہو جائیں گے جس طرح کو اگر ہم نے وزیر آزم بنا دیا تو یہ ملک کو توڑ دیں گے یا الہدہ ہو جائیں گے لیکن آخر ہوا بھی وہی لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ان پر اعتماد کرتے ان کو پاور دے دیتے ان کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دے دیتے تو وہ الگ نہیں ہوتے ہم سے کبھی بھی یہی غلطی آج پھر بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے انہوں نے یہ ایک اپنے دماغ میں سوچا ہے کہ یہ بلوچ جو آزادی پسند ہے یا یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو بندوق کے زور پر یا طاقت کے زور پر ان کو محبے وطن پاکستانی دیکھیں آپ بندوق کے زور پر جسم خرید سکتی ہیں بندوق کے زور پر آپ دل نہیں خرید سکتے ہیں خان اف کلات کے رول کو کیسے دیکھیں آپ ابھی اور ماضی میں دیکھیں خان اف کلات ماضی میں ان کی حکومت تھی بلوچستان ان کا تھا جتنا بھی بلوچ جو علاقے ہیں وہ تمام ریاستیں تھی وہ خان تھا وہ برہ راست ان تمام علاقوں پر حکمران تھا ان کا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کریں گے ہم فیڈریشن میں آپ ایک خود مختار یونٹ کے طور پر کام کریں گے لیکن قائد اعظم بہت جلدی اس قوم کی بدقسمتی تھی کہ وہ الگ ہو گئے وہ چلے گئے اور وہ نہیں رہے اس کے بعد آنے والی جو جب حکومتیں آئیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آرمی کا کنٹرول ہو گیا انہوں نے وہ اپنی باتیں نہیں نبھائیں اور انہوں نے وہاں باقیدہ بمباری کی خان کلات کے محل پر توپوں سے ان کا جھنڈا گرایا اور وہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا اس کے بعد وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو آپ نے نام سنا ہوگا نواب نوروز خان کا وہ اس کے ساتھی پہاڑوں پہ چلے گئے تو پھر ان کا دھوکے سے بلائیا گیا قرآن بیچ پہ رکھا کہ یہ قرآن ہے آپ آئیں ہم آپ کے مطالبات مانیں گے جب وہ نیچے آئے تو ان کو گرفتار کر کے پھانسی بھی چڑھا دیا یہ تو ایک پاکستان کی تاریخ ہے آپ کو بھی پتا ہوگا سر گفتگو جائے رکھیں گے مگر اس بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین اللہ سے صاحب مجھے یہ بتائیے جو بات آپ نے کنٹینیو کیا تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں قبائلیوں کی جنگ ہے یہ کیا اگر آمی کی انٹرفیرنس بھی آپ اس بات کو مان لیں گے اگر آمی انٹرفیر کر رہی ہے بہت اللیگلی اور ان کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن کیا یہ فیکٹر بھی اس میں ہے کہ قبائلی خود بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ بلوچستان میں امن و امان قائم ہو وہ آپس میں بھی بڑا لڑتے ہیں ایسا ہے وہ تو خیر ایک تاریخ ہے قبائلی قبائلیوں میں جنگیں ہوئے ہیں تاریخ میں ہوئے ہیں آج بھی ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن توقع کر رہے تھے عوام یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح ہندوستان میں قبائلیت ختم ہو گئی جس طرح ہندوستان میں تمام ریاستیں ختم کرنے کے بعد ان کا اثر و سخ نوابوں کا سرداروں کا جہگرداروں کا ختم ہو گیا عام آدمی کو حکومتی معاملات میں شراکت داری دی گئی پاکستان میں بھی ایسا ہوگا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا پاکستان میں جو چور دروازے سے حکومتیں آئی انہوں نے انہی نوابوں سرداروں کو اپنا ساتھی بنایا جو خود اپنے عوام پر ظلم کرتے تھے انہوں نے انہی کو جیسے انگریزوں نے کیا سیم پالیسی ہماری آرمی نے کی انگریز نے کیا کیا بلوچستان کے نوابوں اور سرداروں کو نوازا ان کو بڑی بڑی مراد دی ان کو بڑے بڑے عزازات دیئے اور کہا کہ آپ اپنی عوام پر حکومت کرو مگر ہمارا ساتھ دو انہوں نے وہی کیا اسی طرح ہمارے جو حکمران آئے پاکستان کے انہوں نے بجائے ایک عام آدمی کو اوپر لانے کے اس قبائلی نظام کو ختم کرنے کے ان نوابوں سرداروں کو ختم کرنے کے انہوں نے بھی انہی کا سارہ لیا کہ اپنے عوام پر جتنا ظلم کرنا ہے ان کو جہالت کی تاریکیوں میں دھکیل دو ان کو اسکولے مت دو ان کو سڑکے مت دو ان کو کوئی تعلیم مت دو ان کو جاہل رکھو بس ہمارے ساتھ دو ہماری جو پارٹی ہم بنائے چاہے وہ کنونشن مسلم لیگ بنائے چاہے وہ کاف لیگ بنائے چاہے وہ کوئی اور پارٹی بنائے اس میں شامل رہو اور ہماری حکومت کا سارہ بنتے رہو ہم آپ کو نہیں چھڑیں گے آپ ہم کو نہیں چھڑیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر ایک سوال میں از ان آمی انسٹیوشن وہاں پہ ان کی فیوری اٹھاؤں کہ وہ یہ سوال یہ ہے کہ مملکت کو بچانا سب سادہ اہم ہوتا ہے کسی بھی فوج کے لیے تو اگر ایک سوبے میں ایسے ایلمنٹس ہوں جو کہ ملک کو مملکت سے سوبے کو مملکت سے الہدگی کی طرف لے کے جائیں تو کیا اگر ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اگر ان کے انسٹیوشن ایسے ہوں تو پھر اس کو آپ کیسے لیں گے کیونکہ ملک کو بچانا سب سادہ اہم ہے یا صرف ایک ہی سوبے کو فیوریبل کنڈیشنز دینا اہم ہے اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس دیکھیں آپ کو پاکستان کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ملک کو نہیں بچا سکے ملک تو دو ٹکڑے ہو گیا ابھی ملک بچا اب جو باقی پاکستان ہے اس کو بچانے کے لیے اگر وہ بلوچستان میں فوج کشی کر رہے ہیں یا بلوچستان میں آپریشن کر رہے ہیں تو یہ ایک اور دوسری ہماکت کر رہے ہیں دیکھیں ضرورت کیا ہے یہ ابھی بھی اس ملک کی خوش قسمت یہ ہے کہ بلوچستان کے عام لوگ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں بلوچستان کا عام آدمی وہ غریب آدمی وہ جو جھمپڑیوں میں رہتا ہے وہ مزدور جو سارا دن مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ چروہ جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور بیڑ بکریہ چروہ کر اپنی زندگی وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے آپ ان کو مراد دیں آپ ان کو خوشحال بنا دیں اگر وہ امیر ہو گئے وہ ترقیہ افتہ ہو گئے ان کے بچے اچھی اسکولوں میں پڑھنے لگے تو وہ ان نوابوں کو اتنے علاقوں سے بھی نکال دیں گے وہ کسی سردار کی نہیں مانیں گے وہ کسی نواب کی نہیں مانیں گے بلکہ جو پاڑوں میں لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں گے یہ ہماری حکومت آج بھی ہماری حکومت ہمارا وزیراعظم انہی سرداروں سے بات کرتا ہے ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن انہی سرداروں سے بات کرتا ہے نواز شریف صاحب آتے ہیں انہی نوابوں سے میں احران ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے ان کو آخر یہ بلوچستان کے نوابوں اور سرداروں کو نجات دہندہ کیوں سمجھتے ہیں یہ کیوں بلوچستان کے عام آدمی کے پاس نہیں جاتے ہیں یہ کیوں بلوچستان کے طلبہ کے پاس نہیں جاتے ہیں یہ بلوچستان کے ان مزدوروں کے پاس غریبوں کے پاس گوادر پسنی اور غرمارہ کے مچہروں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کہ جناب آپ تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ بتائیں آپ بچائیں پاکستان کو یہ اسی حق اس سے دوا لیتے ہیں جو جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے وہی قبائلی سردار قبائلی نواب جو چاہتے ہی نہیں ہیں پاکستان کی عوام کی حکمیت کو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوتے اب تو خیر انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اب عوام ہماری بھی نہیں مانتے ہیں لیکن بہرحال آج بھی میں آپ کی اس چینل کے توسر سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جو اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے ریل اقتدار ایسا جھوٹا اقتدار نہیں جو ریل اقتدار ہے ان کو ریکوست کروں گا بلوچستان کے لوگ وفادار ہیں بلوچستان کے لوگ محبے وطن ہیں آپ خدا کے لیے صحیح ڈائریکشن پر جائیں آپ بلوچستان کے عام آدمی سے بات کریں وہ بلوچستان کو بچائے گا اگر ان نواب و سرداروں کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے یہ آپ کا مال بھی کھا جائیں گے آپ کا پیسہ بھی کھائیں گے آپ سے تم ہمارات بھی لیں گے اور یہ بلوچستان کو آپ بچا بھی نہیں سکیں لیکن خان آف کلالہ تو بلوچستان میں فیڈرلزم کی علامت ہے نا دیکھیں خان آف کلالہ کی یہ حالت ہے خان آف کلالہ لیٹ می کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ یہاں اب ہی اگر ہم سلمان داؤد کی بات کریں تو وہ پرو پاکستانی ہے ماضی میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بمباری کے طروب جو پرائمیرلی خان آف کلالہ تھا ان کو زبردستی یا مروا دیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ آپ شمولیت اختی لیکن اب جو ان کا پریزنٹ سٹیٹس ہے اگر وہ پرو پاکستان ہے تو پھر آپ جن کو کیا اتراز ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو پبلک میں جو ان کا امیج ہے جیسے خان کلالہ تھے وہ یہاں کتنے الیکشن ہوئے کبھی وہ نہیں آسکتے ہیں الیکشن میں ہمیشہ ایک عام آدمی سے وہ ہار جاتے تھے الیکشنوں میں ان کے قادران کے کئی لوگ الیکشن لڑے وہ بھی کبھی نہیں جیت سکے لیکن چونکہ محرومیاں عوام کی بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک اس انتہا پر پہنچ گئی اب وہ عوام کے نمائندے بن کر اس وقت تو وہ پاکستان پرو پاکستان نہیں ہے آج وہ پرو پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں آج وہ اقام متحدہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ اقام متحدہ کر رہا ہے یا کوئی اور ملگ گارنٹی دے یا آج وہ پاکستان کے لیے تو سٹیٹ نے کھویا نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ نے اور آمین اپنا کانفیڈنس کھویا ہے تو کیا بلوچیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہاں نگوسیشن کا رستہ تو اپنا ہے نگوسیشن کا رستہ اگر یہاں سے نہیں اپنایا گیا تو وہاں سے بھی تو نہیں اپنایا ہے نگوسیشن جو آپ کی حکومت کر رہی ہے وہ انھی خانوں اور نوابوں سے کر رہی ہے آہم آدمی سے تو وہ نگوسیشن کر رہی نہیں رہی ہے کیس کیوں نہیں ہوتی ہے میں کہتا ہوں جن لوگوں سے وہ نیگوسیشن کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے وہ لوگ ان کا عوام میں کوئی اثر تو پھر کیا ریفرینڈم کروائے جی ان نوابوں اور سرداروں کا عوام کے اندر کوئی اثر نہیں تو پھر ریفرینڈم ہونا چاہیے بلوچستان میں نہیں آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے میں تو ایک تجویز دوں گا کہ آپ پاکستان میں جو بھی کریں وہ تو ایک الگ چیز ہے بلوچستان میں تو فوری طور پہ فری اینڈ فیئر یعنی ایسی الیکشن جس کے لیے بے شک آپ کو اگر کوئی اقوام متحدہ کی بھی رمائن دے منگانے پڑے یا الیکشن کمیشن کو اتنا آزاد بنا دیں یا چیف جسٹس کے ذریعے ایک بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جو اسمبلی آئے گی وہ یہ بلوچستان میں جو اس وقت شورش ہے اس وقت جو بدعملی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے ایک تو جن پارٹیوں نے بائیکارٹ کیا وہ دوبارہ سیلیکشن اب بائیکارٹ نہیں کریں گے وہ دوبارہ آپ کی اسمبلیوں میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گا ہے انہیں کیسے کنونس کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک راستہ ہے اگر تو اس راستے میں اگر تو اسی رکاوٹ آجتے سے کیسے ہانل کریں گے آپ ایک ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اس لیے کہ دیکھیں ایک تو جو موجودہ اسمبلیاں ہیں انہوں نے تو جو حالت جو باقی تھوڑا بہت بلوچستان کے عوام کو امید تھی وہ بھی ختم کر دی ساری بلوچستان کی اسمبلی سارے وزیر میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی کرپشن کبھی نہیں دیکھی میں نے بہت میں حکومتوں کے نزدیک بھی رہا اور میں خود حکومتوں میں شامل بھی رہا اور یعنی ایک تماشا ہے اور پورا بجٹ خربوں روپے پچیس پچیس کروڑ روپے ایک ایم پی اے کا فنڈ ہے آپ کی پارٹی آپ اگر اتنے بلوچیوں کے حق میں ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو پوائنٹ او ویو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے چانلز پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے مجھ سے نہیں سننے گئے ملتے ہیں اور پشلے تیس منٹ کی جو ڈسکشن ہے شاید میرے کریر کی سب سے حیران گن ڈسکشن ہے کہ کبھی کسی لیڈر نے پاکستان کے پروفیشنل ایشیوز کو اس طرح سے بھی ایڈریس کیا ہو لیکن ایسا کیوں ہے کہ آپ اس وقت بلوچی نمائندے لگ رہے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کیوں نہیں لگ رہے ہیں مجھے دیکھیں سچ بولنا چاہیے سیاست کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ فریب کریں پیپلز پارٹی کی ہماری حکومت ہے میرے بہت زیادہ ڈیفرنسز اپنی حکومت سے اپنی پارٹی سے اور مجھے بہت دکھ ہے میں آج بینظیر بھٹو شہید کو آج بہت مس کر رہا ہوں کہ آج اس ملک کو ان کی ضرورت تھی لیکن ان کے پاس ایک ویجن تھا لیکن آج جو ہماری جو بھی ہمارے ملک میں اس وقت حکومت ہے اول تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے نہ مرکز میں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نہ صوبوں میں ہے اتنی وہ ایک چوچوں کا مربع ہے بھانت بھانت کی پارٹیاں بولیاں بولی جا رہی ہیں پارٹیاں شامل ہیں آپ اگر ایک کو آپ ناراض کرتے ہیں خوش کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے دوسرے کو ناراض کرتے ہیں تو دوسرا کوئی اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو اپنا ویجن ہے یا اس کا جو اپنا اس کے فلسفہ ہے اس کا اپنا نظریہ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آرہے جو پیپلز پارٹی کا نظریہ بلکہ آپ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کا کارکن اپنی زندگی کے تلق ترین تجربے سے گزر رہا ہے تو پھر کس کا نظریہ فالو کری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنا نظریہ نہیں ہے تو اس وقت وہ تخت کا اقتدار کا کرسی کا نظریہ فالو کر رہی ہے اس وقت جو ہماری حکمران ہیں پیپلز پارٹی کے جو ایک شو پیس میں ہیں کہ یہ حکمران ہے پیپرز پارٹی کے وہ تو صرف حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نظریہ وزریہ تو اس وقت اس کا کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں ملک میں اتنی افرات افری ہے پورا پاکستان پورے لوگ پاکستان کے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین لاسی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ شو کیس میں ہے حکومت اور صرف اپنے اقتدار کی پڑی ہوئے پروویجنل ایشیوز کا ایڈریس نہیں کرتے اور اگر صرف بلوچستان ہی نہیں بلخصوص میں بلوچستان کے بارے میں بات کر رہی ہوں ایڈریس تو سن کے بیسک ایشیوز بھی نہیں ہو رہے ایڈریس تو فاتا کے بھی بیسک ایشیوز ایڈریس نہیں ہو رہے انہوں نے بھی اس قسم کے انسینٹیوز کا اظہار کیا کہ ہم راضی نہیں ہیں ریاست سے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انہیں صرف اپنے اقتدار کی بھوک ہے یا وہ اپنے اقتدار کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا پروونسز میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی تو تاریخ پڑھتے ہیں ان کو بھی تاریخ کا تجربہ ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمن کس طرح فانسی پہ چڑھ گیا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم اور پیپرز پارٹی کی چیئر پرسن کس طرح لاکھوں آدمی کے سامنے گولی کا نشانہ بن گئی تو یقیناً وہ بھی تو آخر انسان ہیں اور وہ تو تیار بھی نہیں تھے اقتدار کے لیے حکومت کے لیے ان کو کیا پتا کہ ان کو اگلے ہفتے بین عزیز صاحبہ شہید ہو جائیں گی اور ان کو اقتدار مل جائے گا انہوں نے تو ایسا کوئی ہومورک بھی نہیں کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے وہ تو ایک پیپرز پارٹی کو ایک بہت بڑے حادثے سے گزرنا پڑا ایک بہت بڑا متبہ حادثہ ہو گیا اور ایک ابھی تک میرا تو خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک پیزن زرداری اپنی مرضی کے بغیر اس سیٹ پہ آکے بیٹھ گئے ایک تو حالات کا تقاضی تھا حالات نے ان کو یہاں بٹھا لیا کہ اب خود بھی نہیں آنا چاہا اس کے بعد وہ ان طاقتوں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ذرفقال علی بھٹو کو فانسی چڑھایا وہ ان طاقتوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بینظیر بھٹو کو شہید کروایا وہ ان طاقتوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پیپرز پارٹی کی حکومت کو دو مرتبہ وقت سے پہلے اتار دیا وہ اچھی طرح ان طاقتوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو دو مرتبہ اتار دیا یا وہی طاقتیں بلوچستان میں امن و امان قائم نہیں ہونے بھی رہی ان کی پالیسیاں ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں میں محرومی ہے بلوچستان کے لوگ آج فرسٹریشن کی اس حد پر پہنچ گئے کہ اس کے نوجوانوں نے اتھیار اٹھا لیے ہیں وہ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن اجا سر حل کی طرف بات کرتے ہیں یہ بھی کنفرم ہو گیا آپ کے ڈسکشن سے بلوچوں کے انسینٹیوز کیا ہیں آپ کے ڈسکشن سے یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کون سا انسٹیوشن ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا اور بلوچستان کو بالخصوص اگر ہم بلوچستان کے مسائل کے حل کی طرف جائیں فیر اور فری الیکشنز کروا دیں آپ کے مطابق یونیٹیو نیشنز کی بھی اگر ہلپ لینی پڑے الیکشنز کروانے کے لیے ان کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے تو آپ انہیں بلالیں لیکن آپ فنڈمنٹلسٹ الیمنٹ کو کیسے نکالیں گے بلوچستان نے وہ تو اقوام متحدہ نہیں نکال سکتی وہ خود نکل جائیں گے دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ کو بلوچستان کے آزاد پسند الیمنٹس کے ساتھ اقوام متحدہ کی مدد لینی پڑے آپ فری اینڈ فیر الیکشن جن پر بلوچ عوام کا پورا اعتماد ہو اس کے لیے اگر آپ کو کسی بیرونی آدارے کی بھی مدد لینی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں میں لس بیلا میرا ہلکہ ہے جہاں سے میں دو کئی الیکشن لڑاؤں چار پانچ الیکشن لڑاؤں اور وہاں مضبوط ترین شخصیت جو وہاں کا رولر جو خاندان ہے میں اس کے مقابلے میں جب پیپرز پارٹی میں آیا اس کے مقابلے میں میں نے الیکشن لڑی سیکڑوں سالوں کی ان کی تاریخ ہے وہ صدیوں سے یہ ریاست تھی لس بیلا اس پر حکمرانی کرتے رہے ہیں جب پیپرز پارٹی کی ٹکٹ پر میں اس حکمران سے جب میں نے مقابلہ کیا تو آپ یقین کریں نا قابلے آپ آج بھی اگر انٹرنیٹ پر جا کر وہ نکالیں تو اس میں ہے کہ انبلیویبل ڈیفیٹ کہ اکبر لاسی نے کیسے ایک اسنی بڑے رولر کو جو سیکڑوں سالوں میں کبھی ان کی حکومت ختم نہیں اسی طرح میں تو ایک عام آدمی تھا ایک کامن مین تھا لیکن جب فری اینڈ فیر الیکشن ہو گئے عوام نے اپنی رائے دی تو وہ نواب جو ہے وہ بیفیٹ آج آپ پر بلوچستان میں فری اینڈ فیر الیکشن کرا دے میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کوئی نواب کوئی سردار بلوچستان میں اس کی سپیس ہے بہت زیادہ اس آپشن کی سپیس ہے کیا کیا پوائنٹ آف اچھا پوائنٹ آف نو ریٹن کا مطلب آپ کیسے لیتے ہیں اگر اطاع اللہ بینگل صاحب ریٹلی بولیں یا ویسے تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے انہی سے پوچھنا چاہیے اور وہی اس سے بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ منتخب حکومت کے ایک حصہ ہیں آپ بلوچستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیسین میکنگ کمیٹی کا حصہ ہیں اس پوائنٹ آف نو ریٹن کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں نے کہنا ہے کہ وہ حکومتوں سے رابطہ بھی رکھتے وہ در پردہ حکومتوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ بلوچستان سے ان کو جو آزادی پسند ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی حکومتوں کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ وہ ان پر یقین نہ کریں اور مجھے اپنے وزیر اعظم پر بہت افسوس ہے بڑا دکھ ہے کہ وہ بھی انہی سرداروں اور نوابوں سے جا کر ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے مسئلہ کال ان کے پاس ہے آپ یقین کریں ان کے پاس نہیں ہیں آپ عوام کے ساتھ رابطہ کریں عوام کے پاس جائیں عوام آپ کو لیکن ایمانداری سے یہ نہیں کہ اس طرح پیکج دے دیا تو عوام خوش ہو جائے گی یا اس طرح یہ جو ابھی جو سیٹ اپ ہے اس وقت جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو خرد دیکھیں ابھی بھی گورنر ایک نواب وزیر اعلیٰ ایک نواب آدھے سے زیادہ وزیر نواب اور سردار تو یہ کہاں عوام کیوں خوش ہوگی نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ پرانی راستوں کو بھال کر دینا چاہیے اس سے مسائل حل ہوں گے تو پھر انگریزوں کو لانا چاہیے اگر نواز شریف کی بات ماننی ہے کہ ریاستوں کو بھال کر دینا چاہیے تو پھر ہم تو پاکستان بننے کا ہم کو اسی لیے فخر ہوا کہ قائد اعظم نے ہم کو غلامی سے نجات دلائی تو پھر تو اگر ان ریاستوں کو بھال کرانا ہے تو ان ہمارے دیسی اور نقلی نوابوں اور سرداروں کو ریاستوں کا والی بنا کر عوام پر ظلم کرنا ہے تو اس سے تو انگریز ہزار درجہ شریف لوگ ہیں بڑے وائدے کے پکے ہیں بڑے انصاف پسند ہیں پھر تو میں کہتا ہوں کہ اس مطالبہ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ سیتالیس کا جو ہوا اس کو انڈو کر دیا جائے اور انگریزوں کو دوبارہ پاکستان میں لائے جائے تاکہ کم از کم ہم کو انصاف تو ملے نہ کہ ہم دوبارہ ان ظالموں کے آتھوں میں پڑ جائیں اور میں کہتا ہوں مجھے کسی نے کہا بلوچستان آزاد ہوگا تو فائدہ ہوگا تو میں نے کہا وہ دن تاریخ کا بترین دن ہوگا اگر بلوچستان آزاد ہوا اور اس میں کسی ظالم سردار کو گورنر یا وزیر علیہ یا حکمران بنا دیا گیا تو اب ہم تو بیچاری ویسے اس دنیا میں وہ آیت اللہ دورانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی انہوں نے کہا کہ ہوتو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیکن اگر بلوچستان کے قبائلیوں کا فیصلہ ہوا تو ضرور مانوں گا مطلب اگر کوئی بھی فیصلہ ان کی طرف سے کیا گیا کسی بھی ایشو کے بارے میں تمہیں ضرور مانوں گا وہ ویفاقی وزیر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھیں ان کا ذاتی خیال ہے میرا سوال مکمل اللہ نے دیجئے بلکل وہ ان کا ذاتی خیال ہے لیکن اگر وہ میڈیا پہ آکے اس قسم کا دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے ہون تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اب یا تو پھر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک وہ ٹرائبز کو بچانا چاہتے ہیں یا وفاق کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے الیمنٹ ہوں گے جو اس قسم کے بیانات دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق مضبوط نہیں ہے دیکھیں وفاق کو مضبوط کرنا ہے تو ٹرائبز کو مضبوط کرنا ضروری نہیں ہے وفاق کو مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کے پاکستان کے عوام جو ہیں بلوچستان کے عوام ان کو اب خوش رکھیں ان کے اب دل جیتے آپ ٹرائبز ٹرائبز کیا ہے ٹرائبل سسٹم میں کیا ہے کہ سردار ٹرائبز کا جو سردار ہے یا چیف جو ہے جو کبھی کھوی فلانکا چیف ہے کوئی فلانکا چیف ہے ان کو خوش کرنا پاکستان کو خوش کرنا یا وفاق کو خوش کرنا نہیں وہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے لیکن میں وہ ان سے اگری نہیں کرتا ہوں میں تو اس ٹرائبل نظام کے سخت ترین خلاف ہوں میں ریاستی نظام کے خلاف ہوں اللہ نے ہم کو ایک آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اچھا لاسل صاحب بلوچستان میں بلوچیوں کی اکثریت تو نہیں ہے یہ تو جیوگریفکل فیکٹ ہے ڈیموگریفک فیکٹ ہے لکھ تو پھر بلوچستان بلوچیوں کا بلوچیوں کا یہ کیوں سننے میں آتا ہے ایسا کیوں ہے وہاں تو اور بھی کلچرز کے لوگ رہتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں دو یہ دیکھیں بڑے جو مین جو وہاں آبادی ہے پختون اور بلوچ بلوچوں میں بھی بہت ساری قومیں ہیں یا زبانیں بھی ہیں بہت ساری جیسے ہم سندھی بولتے ہیں ہمارے پورے لسبلہ میں بلوچی نہیں بولی جاتی ہے سندھی بولی جاتی ہے اسی طرح کہیں بروہی بولی جاتی ہے لیکن بہرحال وہ سب بلوچ ہم بھی اپنے آپ کو بلوچ کہتے لیکن ایک پختون ہے تو ابھی تو چلیں وہ سب متفق تھے دیکھیں بڑی ذاتی ہو رہی ہے لوگ نہیں ہمارے حکمران نہیں سمجھ رہے ہیں اس وقت تک پاکستان بڑے آرام پیار محبت سے کوئی ایشو نہیں تھا نہ بلوچ کا تھا نہ پتھان کا تھا نہ صوبوں کا تھا کسی کا نہیں تھا نہیں نہیں ابھی چند سال پہلے ابھی چند سال پہلے لیکن زیادہ ایشو تو ون یونٹ کی بات شروع ہے لیکن آج جو نہیں ون یونٹ تو بہت پرانی بات ہو گئی نہ وہ تو سیونٹیز کی بات ہو گئی میں ابھی چند سال پہلے کی بات کرتا ہوں کوئی صوبے کی بات نہیں تھی کوئی الہدگی کی باتیں نہیں تھی یہ جو اب بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں بلوچستان کو بھی آپ کو دو صوبے کرنے پڑیں گے آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے اس لائن پر آپ چلی گئیں اور جس طرح ہماری اب یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے کہ آزادی اور صوبہی ختم یہ صوبے بنانا آپ صرف پھر ایک صوبے تک نہیں رہیں گے یہ بات آپ یاد رکھیں پھر صرف ہزارہ صوبہ نہیں بنے گا پھر صرف سرائی کی صوبہ نہیں بنے گا پھر آپ کو پاکستان کو بہت حصوم ہے بہت سارے صوبہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین ہمیں ساتھ رہے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین لاسی صاحب بلوچستان میں صوبے بننے چاہیے یا جو سیچویشن ہے صوبے بننے کی طرف سیچویشن جا سکتی ہے اگر بلوچستان میں صوبے بنتے ہیں تو کون کون سے ایشوز ہیں اگر ہم اس کو جو صوبے بننے نہیں دیں گے دیکھیں پہلے تو میں نہیں چاہوں گا کہ بلوچستان میں تقسیم در تقسیم شروع ہو جائے یہ تو سلسلہ یہ خطرناک سلسلہ ہے کہ آپ اس میں صوبے بنائے اور نہیں یہ بلوچستان کے عوام کا مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام نے کبھی مطالبہ نہیں کیا وہ اس نام پر بھی ایگری کر رہے تھے نہ کبھی پختونوں نے کہا کہ ہمارا نام چینج کرو آپ بلوچستان کے جو وسائل ہیں اس وقت جھگڑا وسائل کا ہے دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اصل جو مسئلہ ہے وہ محیشت کا ہے بلوچستان کے لوگوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ ہماری زمین سے جو بھی نکلتا ہے سونا نکلتا ہے کوئلا نکلتا ہے اور دوسری میدنیات نکلتی ہیں مچھلی نکلتی ہے یا اور جو سی فوڈ نکلتا ہے وہ ہم پر کیوں استعمال نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے لئے کیوں نہیں ہے جو بھی بلوچستان کی پیداوار ہے بلوچستان اتنا رچ ہے بلوچستان میں آپ دیکھیں گیس آپ بتائیں کتنی قیمتی چیز ہے بلوچستان سے آج سے تیس سال سے پاکستان بلوچستان کی گیس استعمال کر رہا ہے اور کوئٹا کو بھی ابھی چند سال پہلے گیس ملی تو بلوچستان کے لوگ اس بات کا دکھ کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا مالدار صوبہ ہے ہمارے صوبے سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ پنجاب چلی جاتی ہیں یا اور صوبوں کے پاس چلی جاتی ہیں ہمیں تو اس کا کچھ بھی نہیں ملتا ہے اور اگر دو تین پرسنٹ اگر دے بھی دیتے ہیں تو وہ ایسا آپ کو کیا لگتا ہے وہ پیسہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے پاس جا رہا ہے یا وہاں تو جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی اور بھی جا رہا ہے سسٹم ایسا ہے سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایک مرتبہ فیڈرل کو جاتا ہے جتنے بھی صوبوں کی انکم ہے وہ فیڈرل پول میں جاتی ہے پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے لیکن لیکن انیف سی ای وارڈ سے خطور سے بھی زخم ہیل نہیں ہوا ہے نہیں نہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا دیکھیں ایک تو یہ جو لوگوں میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا بجٹ بہت بڑا بجٹ ڈیفنس کو چلا جاتا ہے اب تو کم ہو رہا ہے کوئی کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھتا جائے گا اس لئے کہ جتنے آپ دشمن بڑھائیں گی اتنا آپ کو ڈیفنس کا بجٹ بڑھانا پڑے گا تو دشمن بڑھا رہی ہے فوج اپنے چاروں طرف آپ دشمن ہی دشمن ہیں آپ کا دوست کون ہے اگر دشمن وہ نہیں بھی ہوتے ہیں تو ہم ایک خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو بنا دیتے ہیں اور اپنے دلی دل میں اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں لیکن دیکھیں لازیز آپ کرپشن بھی تو ہو رہی ہے سویس بینک کے کیسز آپ کے سامنے ہیں نواز شریف پہ جو خدیبیا پیپر ملز کے کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں برجلی کی چوری اور بے شمار کرپشن کے ایشوز ہم سارے مسائل کا حل فوج کے بجٹ میں کیوں نکال لیتے ہیں ویسے ہی آپ کا ارگیومنٹ ٹھیک ہے کہ فوج کے بجٹ بہت زیادہ ہے لیکن سارے مسائل وہ فوج کے طرف کیوں چالیس سال فوج نے حکومت کی ٹھیک ہے نا جنرل مشرف ابھی آٹھ سال نو سال حکومت کر چکا ہے اگر کرپشن اس نے زرداری اگر واقعی زرداری کے پیسے سویس بینکوں میں ہیں اور زرداری نے کرپشن کیے یا پیپرز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے تو ان کو کیوں ثابت نہیں کیا اس لیے کہ صرف ڈیل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے کیسز کہ ان کو رکھوں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ ان کو بلیک میل کریں دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں دیکھیں چالیس سال فوج نے حکومت کی ہے ڈائریکٹلی باقی جو بیس سال ہے وہ انڈائریکٹ کی ہے یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹی ہے کبھی آپ یقین کریں آپ کا تجربہ ابھی بہت آپ کی نالج اتنی نہیں ہوگی چونکہ میں نے بہت قریب سے حکومتیں دیکھی ہیں اور میں بہت قریب اس سارے ایوانوں کے رہا ہوں اور مجھے بہت ساری چیزوں کا دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو حکومتوں میں آتے ہیں وزیر بنتے ہیں ایمینے بنتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں بعض چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں چونکہ آپ اتنے مجبور ثابت ہو رہے ہیں اس انٹرویو میں تو اس لیے میں آپ سے ایک ایموشنل کوشن پوشتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ بلکل بیکار قسم کا ادار ہے چونکہ وہ اپنی مرضی نہیں منوا پا رہا تو پھر آپ کیوں نہیں کہتے جو حاصل طاقت ہیں کہ آپ اقتدار میں آ جائیں آپ ہی سنبھال لیں ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہمیں کسی اور شعبے میں نوکری دلوا دیں ایسے کیوں نہیں ہوتا دلداری صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں بار بار ہر جلسے میں ہر سال جو ان کی تقریریں سنیں تو دیکھیں ڈائریکٹ تو کہنا کسی کو سے اتنی بڑی طاقت سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کیسے ان کو مو کہنا لیکن وہ دبی لفظے میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے واسطے بہت ہو گیا اب آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں آپ اپنے سردیں سمالیں جو ڈی شری کو لیکن ایوب خان کی میں نے پہلے بھی اپنے شوز میں بہت جگہ کوٹ کیا دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں آپ پرویز مشرف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ ایوب خان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں فرینز نورٹ ماسز اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہوئے دیکھیں بھائی ہمیں ایک شوق تو نہیں ہے حکومت میں آنے کا تو سیاستدان اتنے کرپٹ ہوتے ہیں اتنے نا اہل ہوتے ہیں کہ آنے کو انفلٹریٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ تو کہنے کی باتیں اٹھاون میں کیا سیاستدانوں کی غلطی تھی سہروردی جیسے لوگ بڑے بڑے مدبر بڑے بڑے آنیس لوگ اس وقت تو کرپشن کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا سیتالیس میں پاکستان بنا اور اٹھاون میں ایوب خان نے مارشلہ لگا دیا ان دس سالوں میں تو کوئی کرپشن نام کی کوئی لیاکت علی خان پر کوئی کرپشن کی بات نہیں تھی قائد عظم پر کوئی کرپشن کی بات نہیں تھی اور دوسرے جو وزیر آزم تھے یا جو لوگ بھی حکومت میں تھے وہ تو کچھ انہوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی تھی لیکن کیوں ففٹی ایٹ میں آ کر مارشلہ لگا دیا پاکستان کی سب سے جو بربادی کی ابتداء ہوئی وہ تو ایوب خان نے کی مارشلہ لگا کر پھر اس نے مسلم لیگے بنائی بلکہ میں کہتا ہوں فوجیوں نے سیاستدانوں کو کرپٹ کیا جب ایوب خان نے مارشلہ لگیا اگر وہ ایماندار ہوتے نا وہ یہ سمجھتے کہ ہم ہی پاکستان چلا سکتے ہیں تو پھر وہ واقعی مارشلہ لگاتے وہ پھر ان سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو کرپ نہیں کرتے اب یہ ایمین ایز ایم پی ایز فرنڈ آپ کو پتا ہے کس نے شروع کیا یہ زیولک نے شروع کیا جب زیولک نے یہ مارشلہ لگایا تو اس نے ایم پی ایز اور ایمین ایز کو خریدنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایم پی ایم ایز فرنڈ جاری کیا اور سارے ایم پی ایز ایم ایز ان فرنڈ کی وجہ سے اور ان کروڑوں بس لاسیزا میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسی لیڈرشپ اگر زندہ ہوتی کیونکہ ہماری لیڈرز تو انفورسنیٹلی رہتے ہی نہیں ہیں بنتے ہیں اور مار دیا جاتے ہیں تو کونسی لیڈرشپ اگر ہوتی تو پاکستان کی مسائل خاص طور پر جو پرویجنل ایتھنک مسائل ہیں یہ حل ہو جاتے یا آپ کو امید ہے جو اپکمنگ لیڈرشپ ہے اسے کہ اگر وہ آجا تو مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں پیپرز پارٹی تو فیڈریشن کی پارٹی ہے بچہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے پہلی بات تو اگر قائد اعظم رہتے کچھ سال دس سال بھی مزید رہتے تو آج پاکستان کے یہ حالت نہیں ہوتی وہ ایسے راستے بنا دیتے ظلفکار علی بھٹو اگر رہتے تو پاکستان ایک خود مختار باعزت قوم کی طرح ایک مضبوط ملک ہوتا ہے اب یہ تو ذاتی نہ کریں کہ منہ نے جو اکثریت کا صوبہ تو اقتدار میں آنے نہیں دیا یہ تو ڈسکشن کسی اور طرف چلے جائے گی لیکن آپ کو پھر بھی مجیب رحمان کو لیکن پھر بھی آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ آتے تو پروفیشنیشن لیکن اس وقت تو وہ حکمران نہیں تھے جب مشرگی بنگلہ دیش بنا تو وہ تو صرف ایک الیکٹڈ ایک لیڈر تھا اس کے پاس مغربی پاکستان سے سیٹس جیتی ہیں اقتدار میں تو یا یا خان بیٹھے ہوئے تھے خیر وہ ایک سیپریٹ ڈشن لیکن سیٹس کسی زیادہ جیتی تھی اور بعد میں کیا دلائے پھر بینظیر بھٹو صاحبہ آخری ہماری امید تھی امید کی جو آخری کرن تھی وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی آپ یقین کریں اگر وہ زندہ آج ہوتی اور وہ ہماری ملک میں ہوتی تو ان کا ویژن تھا وہ پاکستان یہ حالات نہیں ہوتے اور اب کوئی امید نہیں ہے اب کوئی امید اور فوج سے بھی امید نہیں ہے نہیں نہیں مجھے تو کوئی امید نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ لاسی صاحب پروگرام میں جوائن کر لیگلی ناظرین ہم نے بلوچستان کے ایشیوز کے بارے میں بات کی بلنٹلی سب ایشیوز کے بارے میں بات کرنا شروع کی کس انسٹیوشن کو اس حوالے سے بھی آئیڈیاز کو ریفلیک کرنے کی کوشش کی اب آپ خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کیا پاکستان کی موجودہ حکومت یا پاکستان کے وہ ادارے جو واقعی پاکستان کے فیصل لیتے ہیں بلوچیوں کے دل جیت سکیں گے مستقبل میں آنے نہیں پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ